اسلام علیکم ہیلو فرنس آپ سب کیسے ہیں انساءاللہ خیریت سے جرور ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ مطن پایا کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار کی ریسپی ہے اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے خاص کر سردیوں کے موسم میں مطن پایا بہت ہی کھایا جاتا ہے اور اسے آپ چاول کی روٹی چپاتی یا پھر پوری کے ساتھ سرب کیجئے بہت ہی ریلیسیس لگتا ہے کھانے میں اور اسے حد کے لئے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے تو فرنس اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھتے رہیے گا آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا تو فرنس اگر آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا مت بھولے گا اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں مطن پایا کی ریسپی مطن پایا بنانے کے لئے ہمیں چاہیے مطن لےکس تو میں نے یہاں پر دس مطن لےکس لیا ہوا ہے اور اسے میں نے اچھی طرح سے پانی سے بھی ساف کر لیا ہے اور اس کو پر بلکل بھی نہیں ہے سےiscoف کر لیا ہے اب میں یہاں پر کچھ کھڑے مسالے ڈالوں گی کھڑے مسالوں میں ہمیں چاہیے دو سے تین تیج پتہ ایک بڑی الائچی تین ڈالچینی کے ٹکڑے اور اسے کے ساتھ دس سے بارہ کالی میچ چھے سے ساتھ لانگ اور یہاں پر میں نے لیا ہے ادرک اور لیسن کو بارک کاٹ کر چھے سے سات لیسن کے کلی کو میں نے بارک کاٹ لیا ہے اسی کے ساتھ میں نے دو انچ کے ادرک کے ٹکڑے کو بھی بارک کاٹ لیا ہے آپ اس طرح سے ایک بار ضرور رائے کیجئے یہاں پر ہمیں ادرک لیسن کا پیسٹ نہیں ڈالنا ہے اسی طرح سے ہمیں سارے کھڑے مسالے ڈالنا ہے اب میں یہاں پر کچھ پاورڈر مسالے ڈالوں گی ایک چھوٹی چمچ ہلدی پاوڈر جیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر ایک چھوٹی چمچ نمک بگرہ کنشے م wears ہم لمbs کی نمک ہمیں شرپ نہمک اور سب سے آخر میں میں یہاں پر 3 میڈیم سیز کے پیاج کو باری کاٹ لی ہوں اسے بھی میں یہاں پر ڈال لیتی ہوں اور میں یہاں پر 2 سے 3 گلاس کے کئی پانی ڈالوں گی اس کے بعد میں اسے اچھی طرح سے ملا لوں گی ایک بار اس طرح سے ہمیں ملا لینا ہے اب میں کوکر کے لٹ کو کور کر لیتی ہوں اب ہمیں کیا کرنا ہے سٹوپ کے ہائی فلیم پر ہمیں اسے دو سے تین ہوئی سل آنے کے بعد سٹوپ کا فلیم ہم لو کر لیں گے ٹوٹل ہمیں 45 مینٹس کے لیے لو فلیم پر ہم اسے پکائیں گے تاکہ ہمارا ہم نے جو مڈن لے گ لیا ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے گوست ہڈی کو اچھی طرح سے چھوڑنے لگے تب تک ہم اسے پکائیں گے بیج میں اگر آپ اسے چاہیں تو کھول کر چیک کر سکتے ہیں اگر نہ گلا ہو تو آپ دوبارہ سے بھی اسے ہوئی سل لگا سکتے ہیں یا پھر آپ ایک کام کر سکتے ہیں یہاں پر ایک کچھا پپیتہ جو ہوتا ہے پپیہ آپ اس کا یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ڈال سکتے ہیں اسے کیا نا ہمارا جلد ایک گوست جو ہے گل جاتا ہے ہڈی بھی چھوڑنے لگتا ہے تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ آپ کے پاس اگر پپیہ نہیں ہے تو آپ اس طرح سے بھی اسے بنا سکتے ہیں مستو TORP کے لوم فلیم پر 45 منٹ کے لیے میں اسے اسی طرح سے چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد میں start کو off کیوں گی اور همارا پایا جو ہے اور گوست ہڈی کو اچھی طرح سے چھوڑنے بھی لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کا جو ہے کلر بلکل چینج ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی ڈیلیسیس لگتا ہے کھانے میں جس وقت یہ پک رہا ہوتا ہے بہت ہی اچھی خوزبو بھی آ رہی ہوتی ہے اب میں کیا کروں گی اسے میں تڑکہ لگاؤں گی تڑکہ لگانے کیلئے کیا کرنا ہے ہمیں ایک کڑھائی رکھ لینا ہے سٹروپ کے میڈیم ٹو لو فلم پر اب میں یہاں پر تین سے چار چمچے کریپ ریفائنڈ آئل ڈال لیتی ہوں جب ہمارا تیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا میں یہاں پر دو سے تین میڈیم سیز کے پیاج کو باریک کٹ لی ہوں اسے ڈال دوں گی تو چلیے میں اسے یہاں پر تیل پر ڈال لیتی ہوں تیل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اسی کے ساتھ میں یہاں پر تین سے چار ہری میرچ کو بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر لی ہوں اور ساتھ ہی تین سے چار لال سوکھا میرچ بھی ہمیں لینا ہے لال سوکھا میرچ کو میں نے توڑا نہیں ہے سرپ میں نے ہری میرچ کو توڑ لیا ہے ہمیں پیاج کو گولڈن براؤن کلر آنے تک فرائے کرنا ہے سٹوپ کے میڈیم ٹول آف لیم پر ہم پیاج کو اچھی طرح سے لال کر لیتے ہیں تو دیکھیں فرنڈز ہمارا پیاج کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اب یہ تڑکے کے لیے بلکل تیار ہے ہم نے جو کوکر پر پکا کر رکھا ہوا ہے پایا اسے میں یہاں پر ڈال لیتی ہوں اسے ڈالنے کے بعد پھر سے میں یہاں پر دو گلاس کے قریب پانی ڈالوں گی آپ کو یہاں پر گریبی کی ٹھیکنس اپنے حساب سے یہاں پر پانی آرجسٹ کرنا ہے کتنا آپ کو پایا کا گریبی پتلا یا پھر گاڑا رکھنا ہے تو اسی حساب سے آپ یہاں پر پانی آرجسٹ کر کے ڈال سکتے ہیں سب سے آخر میں میں یہاں پر ایک چمچے گریب کالی میچ پاورڈر ڈال لیتی ہوں اسی کے ساتھ میں یہاں پر نمک بھی تھوڑا سا ڈال دوں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہاں پر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر چیک سکتے ہیں اگر نمک کی ضرورت پڑے گی تو آپ یہاں پر نمک ڈال سکتے ہیں تو چلیے سب سے آخر میں میں یہاں پر ہری دنیا کو باریک کٹ کر بھی ڈال لیتی ہوں سٹوپ کے ہائی فلیم پر ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے اُبال لیں گے بوائل کر لیں گے اس کے بعد میں سٹوپ کو آف کر دوں گی تو لی جی فرنس ہمارا مطن پایا بلکل بن کر تیار ہے بہت ہی مزیدار کا مطن پایا بنتا ہے جس وقت پکرا ہوتا نا پورا گھر آپ کا مہک اڑتا ہے بہت ہی دلیسیس ہے مطن پایا آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے آپ اسے چاول کا روٹی یا فیر چپاتی پوری کے ساتھ سرک کیجئے گرمہ گرم بہت ہی مزیدار کا ہے تو فرنس اس سردی کے موسم میں ایک بار اس طرح سے ضرور بنا کر دیکھیں مطن پایا کی ریسیپی آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آنے والا ہے تو فرنس آج کی مطن پایا کی ریسیپی آپ لوگوں کیسے لگی پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک سیئر کرنا مد بھولے گا اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ اور اسی طرح کی بہت ساری انٹریسٹنگ ریسیپی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو جل سے جل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولے گا اس سے میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پن پر سب سے پہلے پہنچے گی اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلیے ملتے ہیں ایکنے ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ